اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم اور آپ پڑھ رہے تھے فعل کے عمل کے بارے میں کہ فعل کا عمل کیا ہوتا ہے اور فعل کس چیز میں عمل کرتا ہے اور اس کے معمول کیا ہوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آغاز کیا تھا ان اسماں کا جو اسماں فعل ہی کا عمل کرتے ہیں کچھ اسماں ایسے ہیں جو فعل کا عمل کرتے ہیں اور ان اسماں کی تعداد کل آٹھ ہے ہم ترتیب سے ان اسماں کا ایک ایک کر کے تذکرہ کریں گے اور مثالوں کے ذریعے سمجھائیں گے کہ کیسے اسماں فعل کا عمل کیا کرتے ہیں وہ اسماں جو فعل کا عمل کرتے ہیں انہی اسماں میں سب سے پہلا ہے اسم فائل اسم فائل یہ فعل کا عمل کرتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں زیدن قائمون ابوہو زیدن یہاں پر مبتدہ ہے قائمون اس کی خبر واقع ہے اور ابوہو جو اس کے بعد ہے یہ قائمون کا فائل ہے جیسے آپ کہتے ہیں زیدن یقوم ابوہو تو ابوہو جیسے یقومون کا فائل ہوتا ہے ایسے ہی اس مثال کے اندر ابوہو قائمون کا فائل ہے یعنی قائمون وغی عمل کر رہا ہے جو فعل عمل کرتا ہے یقومو عمل کرتا ہے اور یہ بعد میں آنے والے ابوہو کو اپنا فائل بنا رہا ہے ایک مثال اور سمجھے فائل کی جیسے آپ کہیں انا غاربن زیدن میں زید کو مارنے والا ہوں اب یہاں دیکھیں انا مبتدہ غاربن اس کی خبر ہے میں مارنے والا ہوں اس کے بعد زیدن اس کا مفعول بھی ہے جیسے آپ کہتے ہیں انا عدرب امرن میں زید کو ماروں گا ویسے یہاں پر آپ نے کہا انا غاربن زیدن جو عدربو کا عمل ہوتا وہی عمل یہاں پر غاربن کا ہو رہا ہے اور یہ زیدن مفعول بھی ہے زیدن مفعول بھی ہے اور اس کے وجہ سے منصوب ہے اور اسی طرح آپ چاہیں تو آگے مزید کہہ سکتے ہیں انا غاربن زیدن یوم الجمعاتی یہ غاربن سے ظرف ہو گیا مفعول فی بھی ہو گیا اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں غاربن شدیدن بہت سخت مارنے والا ہوں یہ مفعول مطلق بھی ہو گیا تو یہاں غاربن اسم فائل ہے زیدن اس کا مفعول بھی بھی جوم الجمعہ مفعول فی اور دربن شدیدن مفعول مطلق تو جس طرح سے اور اس مثال کے اندر دیکھا زیدن قائم ان ابو ہو ابو ہو یہ قائم ان اسم فائل سے فائل واقع ہے تو جس طرح سے فعل عمل کرتا ہے کچھ اسمہ ہیں اسی طرح سے عمل کیا کرتے ہیں وہ بھی اپنا فائل بناتے ہیں مفعول بناتے ہیں مفعول مطلق بناتے ہیں دیگر اور چیزیں حال وغیرہ بناتے ہیں یہ تو مثال ہو گئی اسم فائل کی دوسرا اسم جو فعل کا عمل کرتا ہے وہ ہیں اسم مفعول اسم مفعول بھی فعل کا عمل کرتا ہے لیکن اسم مفعول چونکہ یہ بنایا جاتا ہے فعل مجہول سے لہذا جو فعل مجہول کا عمل ہوگا وہی عمل اسم مفعول کرے گا جیسے زیدن مکرمون ابو ہو زیدن مکرمون ابو ہو زید اس کے والد مکرم ہے ان کا اکرام کیا جاتا ہے مکرمون ابو ہو ابو ہو یہاں پر دیکھیں آپ یہ نائف فائل واقع ہے مکرم ان سے جیسے آپ کہتے ہیں زیدن مکرمون ابو ہو زیدن مکرمون ابو ہو زید کے والد کا اکرام کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا ویسے آپ کہیں زیدن مکرمون ابو ہو جیسے یکرمون کا یہ نائف فائل بنتا اب یہ مکرمون کا نائف فائل ہے تو یہ ایک اہم مسئلہ اس کو سمجھنا ضروری ہے ورنہ اس میں غلطیاں لوگ کر جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ پاتے یہ کیسے فائل واقع ہو گیا جہاں پر کوئی فعل نہیں تو نائف فائل کہاں سے آگئے یہاں پر تو جس طرح سے فعل کا فائل ہوتا ہے فعل مجہول کا نائف فائل ہوتا ہے ویسے اسم فائل کا بھی فائل ہوتا ہے اسم مفعول کا نائف فائل ہوتا ہے تیسرے اسم مبالغہ وہ اسمہ جن کا اندر مبالغہ کا معنی ہوتا ہے محمود اپنی عورتوں کو بہت زیادہ مارنے والا ہے اب یہاں پر ضرراب نساہو یہ نساہو دیکھ رہے ہیں نساہ یہ منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے ضررابن آ رہا ہے جو اسم مبالغہ ہے اور یہ وہی عمل کر جو فائل کا جیسے محمود یدربو نساہو کہتے آپ تو جیسے نساہو یدربو کا مفعول بھی ہے ویسے اس مثال کے اندر نساہو درابن کا مفعول بھی ہے چوتھے صفت مشبہ جیسے خالدن حسنن وجہوہو خالدن حسنن وجہوہو خالد اس کا چہرہ حسین ہے خوبصورت ہے تو یہاں پر دیکھیں وجہوہو پر جو مرفوع ہے کیوں مرفوع ہے وجہ یہ ہے کہ حسنن یہ صفت کا سیغہ ہے وہی عمل کرتا ہے جو فعل عمل کرتا ہے جیسے فعل کا فائل آتا ہے حسنن کا یہ فائل ہے وجہوہو اور اس وجہ سے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ حسنن کا فائل واقع ہے پانچوے وہ اسم جو فعل کا عمل کرتا ہے اسم تفضیل اسم تفضیل وہ اسمہ جو ایک دوسرے پر فضیلت بتانے کیلئے استعمال ہوتے ہیں جنہیں اسم تفضیل کہا جاتا ہے اسم تفضیل بھی فعل کا عمل کرتے ہیں جیسے زیدن اکثر من کا مالن زیدن اکثر من کا مالن یہاں پر اکثروں یہ اسم تفضیل ہے اور اکثروں کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو مستطر ہے وہ اکثروں سے فائل واقع ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف کیونکہ فائل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے اور فائل کبھی ضمیر کی شکل میں ہوتا ہے جیسے فعل کے اندر ایسا ہوتا ہے ویسے ہی ان اسمہ کے اندر بھی ہوتا ہے تو اکثر کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے زید کی طرف اور یہ جو ہوا کی ضمیر ہے یہ اکثروں سے فائل واقع ہے تو معنی اس کا ہے زیدن اکثر من کا مالن زید تم سے زیادہ ہیں مال کے اعتبار سے تو یہ پانچویں قسم اسمہ کی جو عمل کرتے ہیں فعل کا وہ ہے اسم تفضیل چھٹی قسم ہے اسم فعل اسم فعل کہا جاتا ہے کچھ ایسے اسمہ ہیں جو فعل کا معنی دیتے ہیں لیکن فعل کے علامات ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت اسم ہے لیکن فعل کا معنی ان کے اندر ہوتا ہے تو یہ ان کو اسم الفعل کہا جاتا ہے فعل کے لیے ایک اسم ادا کیا گیا ہے ایک اسم بنایا گیا ہے لہذا ان کو اسم فعل کہا جاتا ہے اسم فعل بھی فعل کا عمل کرتا ہے اسم فعل بھی فعل کا عمل کرتا ہے جیسے علیکم انفوسکم علیکم انفوسکم علیکم کے معنی ہوتا ہے الزمو لازم پکڑو علیکم کے معنی الزمو لازم پکڑو اپنے آپ کو لازم پکڑو اپنا خیال کرو اپنے آپ کو لازم پکڑو انفسکم جو دیکھ رہے منصوب ہے کیوں منصوب ہے کیونکہ علیکم الزمو کے معنی میں ہے جیسے الزمو اگر یہاں پر ہوتا تو انفسکم اس کا مفولے بھی بنتا ویسے علیکم کی وجہ سے یہ انفسکم بھی یہاں پر مفولے بھی ہے اسی طرح کا اور مثال دیں گے حیحات العقیق حیحات العقیق حیحاتا یہ اس میں فعل ہے جو ماضی کے معنی میں آتا ہے علیکم اس میں فعل ہے جو عمر کے معنی میں آتا ہے حیحاتا کے معنی دور ہو گیا حیحات العقیق عقیق دور ہو گئی لہذا یہاں پر عقیق یا حیحاتا سے فائل ہے حیحاتا فعل نہیں ہے بلگہ اس میں فعل ہے جو باعدہ کے معنی میں ہے اگر یہاں پر باعدہ ہوتا تیس کا فائل ہوتا ایسے حیحاتا کا یہ فائل ہے تو اس میں فعل بھی ان اسماع میں سے ایک ہے جو فعل کا عمل کرتے ہیں ساتھویں قسم مصدر مصدر بھی فعل کا عمل کرتا ہے مثال سے سمجھیں اس کو آپ فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے یا کھانا کھلانا فقرفاقہ کے دنوں میں پریشانیاں کے دنوں میں کس کو کھانا کھلانا یتیم کو یتیمن یہاں پر مفولے بھی ہے یتیم کو کھانا کھلانا عامل کیا ہے اس کے اندر عامل اتعامن کھانا کھلانا اتعامن کھانا کھلانا ظاہر ہے یہ فعل ماضی نہیں ہے نہ فعل مدارے نہ فعل عمر ہے پھر بھی یہ یتیمن کو کیسے مفول بنا رہا ہے کیونکہ اتعام یہ مصدر ہے اور مصدر بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے جیسے اگر آپ کہتے ان تتعما یتیمن تو جیسے ان تتعما کا عمل ہوتا وہ اسی طرح سے اتعامن بھی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے اسی طرح سے فرمائے اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لوگوں کو دفع کرنا نہ ہوتا ایک دوسرے کے دریئے سے ہٹانا نہ ہوتا یہاں دیکھیں دفع یہ مستر ہے اس کے اضافت ہو رہی ہے فائل کی طرف اس کا انناسہ منصوب آ رہا ہے منصوب اس وجہ سے کیونکہ یہ مفعول بھی کس کا مفعول بھی ہے دفع کی جو مصدر ہے اور جو عمل یدفع کا ہوتا ہے وہی عمل دفع جو مصدر ہے اس کا بھی وہی عمل ہوتا ہے جیسے یدفع کا یہ مفعول بھی ہوتا ہے ویسے ہی دفع کا بھی یہ مفعول بھی ہے ایک اور مثال دیکھ لیں یہاں مصدر کی جیسے یعجبنی کونکہ عالیمن یعجبنی کونکہ عالیمن آپ کا عالم ہونا مجھے پسند ہے کیا آپ عالم ہو یہ مجھے پسند ہے اب عالیمن کیوں منصوب ہے عالیمن اس کے اندر کیوں منصوب ہے وجہ کیا ہے یہاں پر آیا ہوا ہے کون کانہ کونوں سے مصدر ہے کون کانہ کے بارے پڑھا آپ نے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے جو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے جیسے یہ کانہ عمل کرتا ہے یکونوں فعل مدارے عمل کرتا ہے ویسے جب کانہ یکونوں سے مصدر ہو وہ بھی وہی عمل کرتا ہے لہذا کون یہاں پر مصدر ہے اور یہ مضاف ہے اپنے اسم کی طرف اور اس کے بعد اس کی خبر یہ منصوب ہے یہاں پر جیسے کانہ کی خبر منصوب ہوتی ہے یکونوں کی خبر منصوب ہوتی ہے ویسے کون کی خبر یہاں پر منصوب ہے تو مصدر بھی عمل کرتا ہے جیسے کہ ان مثالوں میں آپ نے دیکھا یہ ساتھویں قسم ہوئی اور اس کے بعد آٹھویں قسم ہے ان اسمہ کی جو عمل کرتے ہیں فعل کا وہ ہے اسمِ مصدر اسمِ مصدر کچھ اسمہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر مصدر کا تو معنی ہوتا ہے لیکن جس کلمے سے جس فعل سے وہ مصدر ہو سکتے ہیں ان کے سارے حروف اس کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں مصدر کے سارے حروف موجود نہیں ہیں لیکن مصدر کا معنی اس کے اندر موجود ہے ان کو اسمِ مصدر کہا جاتا ہے جیسے کلمہ یکلموں سے جو مصدر آتا ہے وہ ہے تکلیمن یہ مصدر اس سے آتا ہے اسی طرح سے اغتسالا یغتسلو اس سے یہ مصدر آئے گا اغتسالا لیکن کلمہ یکلموں سے کبھی کلامن استعمال ہوتا ہے بطور مصدر اور اغتسل اغتسلو سے کبھی غسلن استعمال ہوتا ہے آپ دیکھیں کلامن کے اندر وہ سارے حروف موجود نہیں ہیں غسلن کے اندر وہ سارے حروف موجود نہیں کلامن اور غسلن یہ اسمِ مصدر ہے لہذا اسمِ مصدر بھی عمل کرتا ہے اپنے فعل کا اسمِ مصدر کیسے عمل کرتا ہے اس کی مثال دیکھیں جیسے آپ کہیں لا یعجبونی کلام کا ہندن ہند سے آپ کا بات کرنا مجھے قطعی اچھا نہیں لگتا ہے مجھے پسند نہیں ہے کہ آپ ہند سے بات کریں اب یہاں پر کلام کا ہندن ہندن کیوں منصوب ہے ہندن کے منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ کلام یہاں پر یہ اسم مزدر ہے اور یہ بھی فعل کا عمل کرتا ہے جیسے انتکل لما کا جو عمل ہوتا انتکل لما ہندن ایسے ہی کلام کا ہندن یہ ہندن یہاں پر کلام کا سے مفعولے بھی واقع ہے لہذا یہ تفصیل ہوئی ان اسمہ کی جو اپنے فعل کا عمل کرتے ہیں لہذا یہ آٹھ اسمہ ہیں جو اپنے فعل کا عمل کرتے ہیں تو ان دروس کے اندر آپ کو بتایا گیا جو اس سے پہلے درس ہوا اور آج کے درس کی فعل کا عمل کیا ہوتا ہے اور وہ کون سے اسمہ ہیں جو اپنے فعل کا عمل کرتے ہیں اب اس کے بعد نوح کے اہم مسائل میں سے ایک اور مسئلہ ہے منادہ کے حکام کا منادہ کسے کہتے ہیں منادہ کا عراب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منادہ کسے کہتے ہیں منادہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جسے حرف ندہ کے ذریعے آواز دی جائے بلایا جائے طلب کیا جائے اپنے پاس آنے کے لیے یا اسے آواز دی جائے تو وہ اسم جسے حرف ندہ کے ذریعے سے آواز دی جائے بلایا جائے اسے منادہ کہا جاتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یا عبداللہ یہاں پر آپ نے عبداللہ نامی شخص کو بلایا ہے آواز دی ہے حرف ندہ یا کے ذریعے سے حرف ندہ یا کے ذریعے سے آپ نے اسے آواز دی ہے اور بلایا ہے لہذا یہاں پر عبداللہ منادہ ہے اور یا حرف ندہ ہے یہ منادہ جو ہوتا ہے یہ درحقیقت مفعول بھی ہی میں داخل ہے منادہ یہ درحقیقت مفعول بھی ہی ایک قسم ہے کیونکہ یا عبداللہ جو ہے اس کی اصل ہیں یا عدعو عبداللہ میں عبداللہ کو بلا رہا ہوں آواز دے رہا ہوں عدعو یہاں پر فیل ہے لیکن چونکہ کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے ندہ کا استعمال ہوتا ہے لہذا بکثرت استعمال کی وجہ سے یہ عدعو کو بیچ میں ذکر نہیں کیا جاتا ہے اور یا جو حرف ندہ ہے اسی پر اقتفاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا عبداللہ تو یہ ہے منادہ وہ اسم جسے حرف ندہ کے دریاء سے آواز دی جائے بلائے جائے اسے منادہ کہا جاتا ہے اب اس کے بعد اہم مسئلہ ہے وہ ہے منادہ کے عراب کا کہ منادہ کا عراب کیا ہوتا ہے منادہ کو آپ مرفوع پڑھیں گے منصوب پڑھیں گے مجرور پڑھیں گے کیا پڑھیں گے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ منادہ کا عراب کیا ہوتا ہے دیکھیں منادہ کئی طرح کا ہوتا ہے منادہ کبھی مضاف ہوتا ہے منادہ کبھی مضاف کے مشابہ ہوتا ہے منادہ کبھی نقرا ہوتا ہے اور منادہ کبھی معرفہ ہوتا ہے تو منادہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے اور اس کے علاگلہ کسی اعتبار سے احکام ہیں چنانچہ سب سے پہلے منادہ اگر مضاف ہے یا منادہ مشابہ مضاف ہے یا نقرہ ہے اور غیر معین ہے تین چیزیں منادہ اگر مضاف ہے یا منادہ مشابہ مضاف ہے یا نقرہ غیر معین ہے تو ان تینوں صورتوں میں منادہ منصوب ہوگا مثالیں دیکھیں آپ سب سے پہلے مضاف کی مثال دیکھ لیں آپ جیسے یا عبداللہ یا عبداللہ مشابہ مضاف کی مثال دیکھ لیں آپ تین مثالیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں مشابہ مضاف کی یا حسنن وجہہ یا محمودن فعلہ یا طالعن جبلن اور ایک ہے جب منادہ نقرہ غیر معین ہو نقرہ ہے اور غیر معین ہے تو اس طرح سے تین صورتیں ہوتی ہیں نقرہ غیر معین جیسے یا رجولن خل ان تینوں صورتوں کے اندر جب منادہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نقرہ غیر معین ہو تینوں صورتوں میں منادہ منصوب ہوتا ہے دیکھیں آپ یہاں پر عبد مضاف اور لف جلالہ مضافلے مضام مضافلے کی ترقیب ہے یہاں دیکھیں منادہ منصوب ہے اس پر فتح آ رہا ہے مشابہ مضاف ہو یعنی منادہ کے ساتھ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہو جس سے اس کے معنی کی تکمیل ہوتی ہے جیسے مضافلے کے طریقے سے مضاف کی تکمیل ہوتی ہے ایسے جب کسی عصم کے ساتھ کوئی ایسا کلمہ لگا ہوا ہو جس سے اس کے معنی کی تکمیل ہوتی ہو تو پھر اس کو مشابہ مضاف کہا جاتا ہے جیسے یا حسنن وجہو اے وہ شخص جس کا چہرہ حسین ہے وجہو یہاں پر حسنن سے فائل واقع ہے یا پر وجہو حسنن سے فائل واقع ہے یہ اس کا اس سے رفت ہے اس لئے حسنن کو مشابہ مضاف کہا جاتا ہے یا محمودن فعلہو محمود یہ اسم مفہول ہے جو فعل مجھول کا عمل کرتا ہے فعلہو اس سے نائف فائل واقع ہے تو محمودن کا یہ نائف فائل واقع ہے یا طالعن جبلن جبلن یہ طالعن کا مفہول بھی واقع ہے یہاں حسنن کا فائل واقع ہے یا محمودن کا نائف فائل واقع ہے یہاں طالعن کا مفہول بھی واقع ہے اس سے مربوط ہے اور اس سے اس کے معنی کی تکمیل ہوتی ہے لہذا اسی وقت ان کو مشابہ مضاف کہا جاتا ہے ان تمام مثالوں میں دیکھ لیں آپ کہ منادہ کو منصوب پڑھا گیا اے وہ شخ جس کا فعل محمود ہے قابل تعریف ہے اے وہ شخ جو پہاڑ پر چڑھنے والا ہے تینوں میں دیکھیا منصوب پڑھا گیا ہے نقرہ غیر معین ہو جیسے یا رجلن خود بیدی ارے کوئی آدمی ہے جو میرا ہاتھ پگڑ لے کوئی نابینہ انسان ہے اور اسے چلنے میں دشواری ہو رہی ہے تو کسی خاص آدمی کو نہیں بولا رہا ہے کوئی بھی آدمی ہو آنے جانے والا میرا ہاتھ پگڑ لے تو کہتا ہے یا رجلن تو رجلن یہاں پر دیکھیں نقرہ ہے اور غیر معین ہے کوئی خاص آدمی نہیں مراد ہے تو دیکھیں یہاں پر اسے منصوب پڑھا گیا ہے تو جب منادہ مضاف ہو جب منادہ مضاف کے مشابہ ہو جب منادہ نقرہ غیر معین ہو ان تینوں صورتوں میں منادہ منصوب ہوتا ہے جیسا کی آپ کے سامنے ان مثالوں کے اندر موجود ہے اس کے بعد دوسری قسم ہے جب منادہ نا تو مضاف ہے نا مشابہ مضاف ہے منادہ نا تو مضاف ہے نا تو مشابہ مضاف ہے بلکہ وہ معرفہ ہے یا نقرہ معین ہے منادہ نا تو مضاف ہے نا مشابہ مضاف ہے بلکہ منادہ معرفہ ہے یا نقرہ معین ہے تو اسی صورت میں جب منادہ یا تم عارفہ ہو یا نکرہ ہے اور وہ معین نکرہ اس سے مراد ہے تو اس کا عراب کیا ہوگا انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کی جائے گی فی الحال اسی پر اقتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں